ممسکر دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل این سی کیمسٹر گرو جی پہ اور آج ہم بات کریں گے ریٹ سی ٹیٹ لیول ٹو ویجیان موڈل پیپر کے بارے میں جس میں آج ہمارا ٹوپک رہے گا ریٹ سائنس فیجکس کا ٹوپک پرکاشی اکٹنا ہے جو ہیں پراورتن اپورتن پونہ انترک پراورتن سمتل درپن اتل درپن اتل درپن ان سے سمبندیت پرشن اترکو ہم سول کریں گے تو اس سے پہلے کے موڈل پیپر ووچ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد ہوم پیج پر جا کر آپ ان کو ووچ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا موڈل پیپر ایک اتل لینز کی فوکس دوری جیرو پوائنٹ ٹو میٹر ہے تو اس کی شمتہ ہوگی ا اوپشن ہے پلس فائب ڈی بی اوپشن ہے مائنس فور ڈی سی اوپشن ہے پلس ٹو ڈی اور ڈی اوپشن ہے مائنس ٹو ڈی ڈی فور ڈائپٹر یہ شمتہ کا مات رکھوتا ہے تو یہاں پر ہمیں فوکس دوری دے رکھی اور ہمیں شمتہ نکالنی ہے تو شمتہ کو اگر ہم پی سے درست آتے ہیں اور فوکس دوری کو ایف سے تو اس کا ستر ہو جائے گا پی برابر وان اپون ایف ہمیں اس میں کرنا ہے ایف کا مان یعنی فوکس دوری کا مان پلسنے کے اندر جیرو پوائنٹ ٹو ہمیں دے رکھا ہے دس بٹا دو یہ ہو جائے گا یعنی کی فائپ اس کا آنسر آ جائے گا ڈائپٹر میں آئے گا پلس میں فائپ یہ آنسر آئے گا تو اس کا جو اے اوپسن ہے وہ بالکل کریکٹ ہو جائے گا یہاں پہ پلس فائپ ڈائپٹر یعنی کی ایک اتر لینز کی فوکس دوری دی پوائنٹ ٹو میٹر ہے تو اس کی شمتہ ہوگی پلس فائپ ڈائپٹر اب ہم نیس قیشن دیکھ لیتے ہیں نیس قیشن ہے ہمارے پاس داڑی یعنی کی شیونگ بنانے کے لیے کام میں لیتے ہیں کس طرح کا درپن جو ہے داڑی یا شیونگ بنانے کے لیے کام میں لیتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ا اوپسن ہے اتل درپن ب اوپسن ہے اوپسن ہے اوپسن درپن سی اوپسن ہے سمتل درپن اور دی اوپسن ہے کوئی نہیں تو اس کے اندر جو بی اوپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا آوتل درپن یعنی داڑی بنانے کے لیے آوتل درپن کا اپیوگ کیا جاتا ہے اب نئیس کریشن دیکھ لیتا ہے نئیس کریشن ہمارے پاس ہے ایک سمتل درپن میں دو میٹر اونچائی کی وسطو کا پون پرتیبنب دیکھنے کے لیے درپن کی نیونتم اونچائی کتنی ہونی چاہیے ا اوپسن ہے 0.5 میٹر ب اوپسن ہے 3 میٹر سی اوپسن ہے 1 میٹر اور ڈی اوپسن ہے 2 میٹر تو اس کے اندر جو سی اوپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ 1 میٹر ہنی ایک سمتل درپن میں دو میٹر کی اونچائی گی وسطو کا اگر پون پرتیبنب میں دیکھنا ہے تو درپن کی اونچائی نیونتم اس کی آدھی ہونا چاہیے آدھی کا مطلب پرسن کے اندر دو میٹر دے رکھا ہے تو اس کا جو اتر ہو جائے گا نیونتم اچائی کے لیے درپن کی نیونتم اچائی 1 میٹر یہاں پر آئے گی سی اوپسن کریکٹ اب ہم نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ تن کون برابر پراورتن کون یہی اس پرشن کا اتر ہوگا پراورتن کے نیم سے کیا نیجاریت کر سکتے ہیں ہم آپ تن کون برابر پراورتن کون اب ہم نیس کسٹن دیکھ لیتے ہیں نیس کسٹن ہے ایف تتھا ٹو ایف کے بیچ رکھی وستو کا اتر لینس دوارہ بنا پرتیبیمب ہوتا ہے ای اوپشن ہے آباسی وہ سیدھا بی اوپشن ہے واسطوک وہ سیدھا سی اوپشن ہے واسطوک وہ الٹا اور ڈی اوپشن ہے آباسی وہ الٹا تو اس کا جو سی اوپشن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ واسطوک وہ الٹا یعنی کی ایف تتھا ٹو ایف کے بیچ رکھی وستو کا اتر لینس دوارہ بنا جو پرتیبیمب ہوگا وہ ہوگا واسطوک وہ الٹا سی اوپشن کریٹ نیس کسٹن دیکھتے ہیں نیس کسٹن ہے جب سمتل درپڑوں کی سائتہ سے کسی واسطو کے تین پرتیبیمب پرابت کرنے کے لیے درپڑوں کے بیچ میں کتنا کون ہونا چاہیے ان سمتل درپڑ کے بیچ میں تو اگر ہمیں پرتیبیمب اور درپڑ سے سمبند کون سے سمبند ستر دیکھنا ہے اس کی سائدہ سے یہ پرسنس ہو لگا ا اوپشن اس میں نبی ڈگری ہے ب اوپشن پہتالیج ڈگری ہے سی اوپشن شاٹ ڈگری ہے اور ڈ اوپشن جیرو ڈگری ہے تو پرتیبیمب کی سنکیاں سنکیاں کا جو ستر ہوتا ہے اگر ہم پرتیبیم کی سنکیاں کا ستر دیکھیں اس میں تو پرتیبیمب کی سنکیاں برابر ہوتا ہے تین سو ساٹ ڈگری بٹا تھیٹا مائنس ون یہ دے رکھا ہے یہ تھیٹا جو ہے وہ کون ہے جس کا معنی میں نکالنا ہے پرسنے کے اندر ہمیں پرتیبیم کی سنکیاں تین دے رکھی ہے یہاں پہ یہ تین پرتیبیمب اس نے بتا رکھے ہیں تو ہم پرتیبیمب کی جگہ یہاں پر تین رکھ دیں گے اور تین رکھنے کے بعد اگر ہم اس پرتیبیمب کی سنکیاں تین ہوگی اوپر آ جائے گا تین سو ساٹ ڈگری بٹا تھیٹا کا معنی میں نکالنا ہے مائنس ون جب یہ مائنس ون ادھر چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس تھری پلس ون فور یعنی کی اس پرتیبیمب کا جو اتر آئے گا تھیٹا برابر ہم نکالیں گے وہ ہمیں ملے گا نائنٹی ڈگری یعنی اس کا اے اوپسن بلکل کریکٹ ہو جائے گا نائنٹی ڈگری ہم نئیس کسٹن دیکھ لیتے ہیں نئیس کسٹن ہے ہمارے پاس اے بندکتہ جس کو انگلیس میں بولتے ہیں ایشٹگمیٹیزم کے اپچار کے لیے کون سا لینس پریوک تو ہوتا ہے اے اوپسن ہے بائی فوکل لینس بی اوپسن ہے بی اوپسن ہے بیل ناکار لینس سی اوپسن ہے اوٹر لینس اور ڈی اوپسن ہے اوٹر لینس تو اس میں جو بی اوپسن ہوگا وہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا بیل ناکار لینس یعنی اب ان دکتہ کے اپچار کے لیے بیل ناکار لینس کا پیوک کیا جاتا ہے ہم نیس کسٹن دیکھ لیتے ہیں نیس کسٹن ہے تاروں کے ٹیم ٹیمانے کا کیا کارن ہے اے اوپسن ہے بادلوں دوارہ پرکاس کا آنترک پرابرتن بی اوپسن ہے وائیو منڈلیے جل بوندوں دوارہ پرکاس کا وکشیپن سی اوپسن ہے وائیو منڈل میں پریورتی اپورتن آنکوں کی ویبھن پرتوں دوارہ پرکاس کا اپورتن اور دی اوپسن ہے وائیو منڈلیے دھول کنوں دوارہ پرکاس کا پرکین تو اس کے اندرے جو سی اوپسن ہوگا وہ یہاں پر بلکل رائٹ ہو جائے گا وائیو منڈل میں پریورتی اپورتن آنکوں کی ویبھن پرتوں دوارہ پرکاس کا اپورتن یہی اس کا صحیح اتر ہوگا تاروں کے ٹیمٹی مانے کے کارن کا تو اس میں سی اپسن کریکٹ رہے گا نیچس کسٹن دیکھ لیتے ہیں نیچس کسٹن ہے نیم لکت میں سے تین مول رنگ یا پراتھمک رنگ جو مول رنگ ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں میں اپسن دے رکھے ہیں ا اپسن ہے نیلا پیلا ہرا بی اپسن ہے کالا بینگنی سفید سی اپسن ہے نیلا پیلا کالا اور دی اپسن ہے نیلا ہرا لال تو اس کے اندر جو ڈی اپسن ہوگا وہ بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیلا ہرا لال یعنی کی بلیو گرین اور ریڈ یہی مول رنگ ہوتے ہیں تین مول رنگ کون سے ہوتے ہیں نیلا ہرا اور لال ڈی اپسن کریکٹ نیچس کسٹن دیکھتے ہیں پیریسکوپ بنانے میں نم لکت میں سے کونسا پریوکت ہوتا ہے درپڑہ میں دے رکھے ہیں اس میں ا اپسن ہے سمتل درپڑھ بی اپسن ہے آوٹل درپڑھ سی اپسن ہے نئی بی اپسن ہے آوٹل لینس سی اپسن ہے آوٹل درپڑھ اور ڈی اپسن ہے کوئی نہیں تو اس کے اندر جو ا اپسن ہے وہ بالکل کریکٹ ہو جائے گا سمتل درپڑھ یعنی پیریسکوپ بنانے کے لیے سمتل درپڑھ کا اپیو کیا جاتا ہے نئی سکوشن دیکھ لیتے ہیں نئی سکوشن ہے پریجم سے گجرنے پر سویت پرکاس کی کرن میں ادکتم وچلن کس رنگ میں درشاہ جاتا ہے یہ اس میں پوچھا گیا ہے ا اپسن ہے نیلا بی اپسن ہے بینگنی سی اپسن ہے لال اور ڈی اپسن ہے پیلا تو یہاں پر جو بی اپسن ہوگا بینگنی جس کو انگلیش میں وائلیٹ بولتے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہو جائے گا یہاں پہ یعنی پریجم سے گجرنے پر سویت پرکاس کی کرن میں ادکتم وچلن کون سے رنگ میں ہوگا کون درشاہ گا بینگنی وائلیٹ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا نئیس کشن دیکھ لیتے ہیں جب پرکاس کے لال ہرہ و نیلا رنگوں کا سمان انپاد میں ملایا جاتا ہے پرکاس کے تین رنگوں میں دے رکھے ہیں آپ پہ لال ہرہ و نیلا تینوں کو سمان انپاد میں ملایا جاتا ہے تو پرینامی رنگ کون سا ہوگا یہ پرشنی کے اندر پہنچا گیا ہے چار اپسن ہمیں دے رکھے ہیں ا اپسن ہے بینگنی بی اپسن ہے کالا سی اپسن ہے میزنڈا اور ڈی اپسن ہے سفید تو اس کا جو ڈی اوپسن ہوگا بلکل کریکٹ ہو جائے گا وائٹ سفید یہی اس کا صحیح اتر ہوگا ہم نے اس کوشن دیکھ لیتے ہیں دور درستی دوست کے مریض کو چشمہ دیا جاتا ہے مطلب کس لینس کا چشمہ اس کو لگایا جاتا ہے کس طرح کا ا اوپسن ہے اتر لینس کا بی اوپسن ہے اوتر لینس کا سی اوپسن ہے سنی شمتہ کے لینس کا اور ڈی اوپسن ہے مشرت لینس کا یہ اس میں پوچھا گیا ہے تو اس میں جو اوپسن ہوگا وہ کریکٹ ہو جائے گا اتر لینس کا یعنی دور درستی دوست کے جو مریض ہیں ان کو اتر لینس کا چشمہ دیا جاتا ہے دوستو اگر کسٹن اچھے لگ رہے ہوں تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں اور اس سے پہلے کہ جو 57 موڈل پیپرس ہیں ان کو آپ جو ہے چینل کے اوم پیج پر پلی لیسٹ میں جا کر ٹاپک وائز موڈل پیپرس کو ووچ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کوششن دیکھ لیتا ہے واتا برن میں پرکاس کا وشرن نمی لکھت کی وجہ سے ہوتا ہے ا اوپسن ہے ہیلیم جس کا پرتیق ہوتا ہے ایچ ای بی اوپسن ہے کاربنڈا اوکسائیڈ یعنی اس کا ستر ہوگا co2 c اوپسن ہے دھول کن اور d اوپسن ہے کوئی نہیں تو اس کے اندر جو c اوپسن ہوگا وہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا دھول کن واتا برن میں diffusion of light جو ہوتا ہے پرکاس کا وشرن وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے دھول کے کنوں کی وجہ سے ہوتا ہے dust particles کی وجہ سے تو اس میں c اوپسن کریکٹ ہوگا دھول کن next question دیکھ لیتے ہیں angstrom کیا مابتا ہے m strong جو ہوتا ہے یہ کہی ہوتی ہے اس سے درستہ ہوتے ہیں اوپسن ہے k بی لوں کی لمبائی b اوپسن ہے جہاجوں کی چال c اوپسن ہے درو کی ماترہ اور d اوپسن ہے پرکاس ترنگوں کی لمبائی تو اس کے اندر جو d اوپسن ہوگا وہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا پرکاس ترنگوں کی لمبائی یعنی لیندھ کا مابن جو ہم army strong میں کرتے ہیں تو اس میں d اوپسن کریکٹ ہوگا پرکاس ترنگوں کی لمبائی ان کو مابے گا کون angstrom next question ہم دیکھ لیتے ہیں next question ہے جب کوئی وستو دو سمانہ انتر دھرپڑوں کے بیچ رکھی جاتی ہے تو بنے ہوئے پرکاس ترنگوں کی سنکھیاں ہوتی ہے a اوپسن ہے چار b اوپسن ہے انت c اوپسن ہے دو اور d اوپسن ہے تین تو اس کے اندر جو b اوپسن ہوگا وہ بلکل کریکٹ ہو جائے گا انت یعنی کہ جب کوئی وستو دو سمانہ انتر دھرپڑوں کے بیچ رکھی جاتی ہے تو پرکاس ترنگوں کی سنکھیاں جو آئے گی بنے ہوئے پرکاس ترنگوں کی سنکھیاں ہو آئے گی انت b اوپسن کریکٹ next question دیکھتے ہیں مرگ مریچی کا بنانے والی پریگٹنا کو کیا کہا جاتا ہے اس کے اندر ہمیں چار اوپسن دے رکھیں a اوپسن ہے دھرووی کرن b اوپسن ہے ویتی کرن c اوپسن ہے پون آنترک پرابرتن اور d اوپسن ہے v ورطن تو اس میں جو c اوپسن ہوگا وہ بالکل کریکٹ ہو جائے گا پون آنترک پرابرتن یہی اس کا صحیح اتر ہے مرگ مریچی کا بنانے والی پریگٹنا ہوتی ہے پون آنترک پرابرتن next question دیکھ لیتے ہیں جب پرکاس کرن ایک مادم سے دوسرے مادم میں جاتی ہے تو اس کی a اوپسن ہے آورتی سمان بنی رہتی ہے b اوپسن ہے آورتی بڑھ جاتی ہے c اوپسن ہے ترنگ دہریہ سمان بنی رہتی ہے اور d اوپسن ہے اپروپٹ میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو a اوپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ آورتی سمان بنی رہتی ہے یعنی کی جب پرکاس کرن ایک مادم سے دوسرے مادم میں جاتی ہے تو اس کی جو آورتی ہے وہ سمان بنی رہتی ہے اب ہم نے اس کوشن دیکھ لیتا ہے نیتروں کا کونسا بھاگ نیتروں کے ویسسٹ رنگ کے لیے اتردائی ہوتا ہے a اوپسن ہے ریٹینا b اوپسن ہے پریتاری کا c اوپسن ہے لینس اور d اوپسن ہے کورنیا تو اس میں جو بی اوپسن ہوگا وہ بالکل ریٹ ہو جائے گا پریتاری کا یعنی نیتروں کا کونسا بھاگ ہے وہ اب آگ ہے پریتاری کا جو نیتروں کے ویسسٹ رنگ کے لیے اتردائی ہوتا ہے اور نیس کرسن دیکھ لیتے ہیں نیس کرسن ہے جب کسی مادم کا تاب بڑھتا ہے تو اس مادم میں پرکاس کا ویگ ا اوپسن ہے تیجی سے گھٹتا ہے بی اوپسن ہے بڑھ جاتا ہے سی اوپسن ہے گھٹ جاتا ہے اور ڈ اوپسن ہے ا پریورتت رہتا ہے تو اس کے اندر جو ڈ اوپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا ا پریورتت رہتا ہے نو چینج کیونکہ جب کسی مادم کا تاب بڑھتا ہے تو مادم کے پرکاس مادم میں پرکاس کا ویگ کیا رہتا ہے اپریورتت تو اس طریقے سے آج ہم نے یہ پرکاسی گھٹنا اسے سمجھنے سول کی ہے اور آپ کے کتنے رائٹ ہوئے یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو دوستوں تو ویڈیو کو لائک تو ضرور کریں اور اپنے جو فرنڈز ہیں ان کو شیئر بھی کریں اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ان فیچر بھی اس طرح کے موڈل پیپر ملتے رہیں پرانے موڈل پیپر آپ ڈیسکریپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں لنکس کو اور انڈ سکرین پہ بھی آپ کو ان کے لنک مل جائیں گے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دنیواد نمشکر دوستو